سوپر سنڈے is almost there یونائٹڈ اپنا گیم کھلنے جاری ہے ٹوٹنم سے یہ ایک ایسا گیم ہے جو کہ دنیا میں سارے ہی فینز اس گیم کو لے کر excited ہوتے ہیں لیکن اگر آپ بات کرو ٹوٹنم فینز کی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹنم یہاں پہ 3 پوائنٹس نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی on the other hand یونائٹڈ فینز as usual not so confident after that draw against FC20 جو کہ بہت فرسٹریٹنگ the united fans کے لیے کیونکہ اگر آپ اپنی xg اٹھا کے دیکھو بھائی پریمیر لیگ میں we are on third ہم فرسٹریٹنگ اس لیے تھے کیونکہ اگر آپ اپنی xg اٹھا کے دیکھ لو بھائی we are on third in the پریمیر لیگ ہم سے اوپر ہے منچسٹر سٹی لیورپول یونائٹڈ کی xg تھی 9.6 لیکن یہاں پہ صرف ہم نے 5 goal score کی ہیں تو we are underperforming at this moment goals نہیں آ پا رہے ہیں united کے لیے یہ ایک بہت پڑی problem ہوئی ہے ابھی اگر دونوں ہی ٹیم کی بات کرو united ہو گئی یا tottenom ہو گئی ان دونوں ٹیموں کا aim کیا ہے وہ یہی ہے کہ champions league میں qualify کرنا united کا بھی primary goal یہ ہے tottenom کا بھی primary goal champions league ہے لیکن دونوں نے کوئی اتنا اچھا start نہیں کیا دونوں ہی ٹیمز ساتھ ساتھ ہیں total 5 games ہو چکے ہیں ہم 11 پہ ہیں وہ 10 پہ ہیں ان کے بھی 7 point ہے ہمارے بھی 7 point ہے تو ہم ہیں ساتھ ساتھ اس champions league کی ریس میں دیکھتے ہیں کون پہنچے گا champions league تک united کے لیے کافی مشکل رہے گا تھوڑا سا میں Eric Tenhaar کی comments پہ بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جو اس نے کہا ہے کہ we have difficulty scoring the goals and this need improvement we create many chances but we have difficulty scoring them xg دیکھ کے تو بھائی ایسے ہی لگتا ہے کہ we don't have any proper striker لیکن یہ کہنا اچھا نہیں ہوگا because we have we have joshua zergzi and rasmus hoiland hoiland ابھی تک you know start نہیں ملا ہے haven't scored a single goal joshua zergzi کا ایک ہی goal آیا تھا and then he scored for netherlands اس کے بعد سے united کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ goals لیکن اگر آپ chance creation کی بات کرو تو we are not that bad یار اس لی سیزن سے آپ compare کرو تو united کے جو سارے stats ہیں we are under 5th یار 4th 4th 3rd پہ بیٹھے میں تو ایسا نہیں ہے کہ improvement نہیں ہوئی میں کہوں گا improvement بہت زیادہ ہے لیکن sometimes we just have to be patient یہاں پہ goals نہیں آرہے i know frustrating ہے fc20 game والا بہت بہت frustrating تھا جس میں کافی fans نے criticism کیا return کے اوپر decision making بھی کہیں کہیں اچھی نہیں دی جہاں پہ آپ ایسے ایسے players کو off نہیں کر رہے جو کہ perform نہیں کر رہے پھر ایسے players کو off کر دیتے ہو مطلب میں نام نہیں لوں گا سب کو پتا ہے وہ کیا ہوا دا وہاں پہ criticism تو آنا ہی آنا ہے فوٹبول ایک result based sports ہیں یہاں پہ اگر آپ کی win ہوگی تب ہی سب واہ واہ کریں گے ورنہ آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں tottenum کے بارے میں 10 hearts نے یہ کومنٹ دے کہ every opponent has strength and weakness in their philosophy tottenum بالکل clear they want to attack ان کا یہ goal ہوتا ہے کہ وہ اوورلوڈ create you know attacking third میں اور دوسری ٹیم کے لیے مشکلات بنا دے defend کرنا they will have more bodies in the attacking third اسی طرحیقے سے وہ goal نکالتے ہیں but that leaves space and that's what they take into account یہاں پہ united exploit کر سکتی ہے because یہ ہمارے wider options ہیں وہ pacey ہیں وہ تیز ہیں یہاں پہ ریشفرٹ کام آنے والا ہے ہمار ڈیالو کام آنے والا ہے گرنچو کام آنے والا ہے اور پھر آگے کہ میبی it can help but you have to be very good against tottenum if you want to کنٹرول the game تو کنٹرول I don't think کہ united اتنا آسان ہو گا possession رکھ کیلئے کیونکہ tottenum بھائی ان کا game ہی ایسا ہے وہ بالکل high intensity کے ساتھ high پریس کرتے ہیں اور ball بھی زیاد ان کے پاس ہوگی united مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف break پہ کھلنے والے صرف سپرس کا ریکارڈ چل رہا ہے united کے last 3 games میں دو draw اور ایک win نکالی انہوں نے اس سے پہلے united چار game لگتا جیتی تھی تو میں کہوں گا یہاں پہ تھوڑا mix چل رہا ہے یہاں پہ united کو شفٹ کرنا پڑے گا اپنے favor میں and if we can get this win honestly ملاک نہیں کر we can actually turn the season around جو شروع گھڑیا start ہوا ہے سپرس کی victory جو ہوگی na hopefully یہاں پہ victory نکال لیں i'm not so confident لیکن یہ turn around کر سکتی چیزیں 10 haq کے لیے united team کے لیے mid week بہت ساری بات برون فرنانڈس کے بارے میں اس کے فارم کے بارے تھکاوہ نظر آرہ کیا ماجرہ کیا محملہ ہے تو اس پہ اس کا کہنا تھا i think he is capable he has proven already دوسری fanbases بھی جو کرتیز کرتی ہیں bruno فرنانڈس کو کہ وہ تمہارا attack خراب کر رہا ہے he is a fraud and all that لیکن بھائی he has proven already so many times یہ 10 فرسٹیٹنگ لگتا ہے اور ابھی اس کی فارم اتنی اچھی نہیں چل رہی لیکن we are sure 10 هاگ نے بھی بولا یہ کہ i'm convinced that he will not do differently he will come on to this point he will find his form and that is actually what i am hoping at this moment Bruno fernandez ایک important player united کے لئے اور اس کی فارم گھٹیاں ہونا is ڈائریکٹلی انفلوینسنگ the xg xg یہاں پہ پتا رہی ہے کہ unite کے پاس چانسز مل رہے ہیں چانس کریٹ ہو رہے ہیں لیکن گول سکور نہیں ہو رہے تو Bruno بھی گول سکور کرے اور جوشو زرگزی کے بھی گول آنے چاہیے ونگر مطلب جو front 3 تھی وہ تھی میرے بھائی سون was the captain dominic solancki got his goal brennan johnson نے goal نکالا and james madison کا goal آئی 3 1 وہ جیتا ہے اور کلوویس کی بھی تھا پینٹا کور ڈوگی مکی وینڈر وین کرسین رمیرو پیٹرو پورو اور وکاریو بھائی تو ان کی ٹیم ویسوما سار آرچی گری پھر باقی مکی مور وغیرہ باقی نئے بوئج بھی آگئے ہیں ٹیم آورنر جو راگو زن کا سننے میں آرہا ہوں کہ he might play as well تو they have decent team اور کوچ کافی کڑک ہے لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ یونائٹی کی سٹارٹنگ 11 کیا ہوگی ورسی سپرز کیونکہ مد ویک پہ دیکھا ہم نے کچھ روٹیشن ہوئی اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا بات ہیر بھی آر یونائٹیڈ نے یہاں پر یہ والی ٹیم کھلائی تھی ورسی ایف سی ٹوینٹی جو کلیرلی ڈیڈ نوٹ ریلی ورکت آؤٹ بیاندیر کو اٹھا دو انانا کھیلاتا یہاں پہ تو انانا کو میں واپس لیا توم بیک فور میں مہزروائی تھا مگوائر تھا مارٹینس تھا ڈیلو تھا ارکسن اگرٹے ایڈ آرائیڈ گیم امار ڈیالو برون فرنندس نوٹ سو گوڈ ریشورد وز لکنگ گوڈ انزرگری تو میں بھائی یہاں پہ ٹیم پک کرنے والا ہوں بیک سے سٹارٹ کرتے ہیں مگوار تو سٹریٹ آؤٹ جا رہا ہے اس کی جگہ آئے گا ڈیلیٹ کو میں ٹھوک دوں جلدی سے اندر تو یہ بیک فور ہماری یہی رہی گی ڈیلو میں سروائی مارٹینس ڈیلیٹ یہ تھوڑا سا میں آگے لے آتا ہوں تاکہ یو کین سی اور اگارٹ ای تنگ ویل بی سٹارٹنگ الانگ سائیڈ کو بی مینو برونو فرنانڈس کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ دروپ کرے گا کیونکہ آپ نے کومنٹس دیکھی لئی ہیں اور برونو کی فرم نکلنا بہت امپورٹن ہے یہاں پہ جنائٹ کیونکہ آپ نے گیم دیکھا فc20 ریشورٹ is لکنگ that he is finally back تو میں نہیں چاہوں گا کہ ریشورٹ جس طریقے سے کھل رہا آمات کو میں تھوٹا سا ریش دینا جاؤں گا لیکن لوگ بھائی لیٹ می نو یور سٹارٹ 11 in the کومیت سکر ویو تنگ یہاں میں گھرناچو کو سٹارٹ کراؤں گا ورس سپرز کیونکہ آپ کو بتائے کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے آپ کو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہاں پہ یونائٹی کے لئے ٹرانزیشن پہ کھلنا کیونکہ سپرز جو ہے وہ ہائی لائنگ کھلتی ہیں دیفنیتلی there will be a lot سپیس 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 یہاں پہ سپیس ہوں گے وائیڈ اوپشن وائیڈ ایریاس والے جو بوئیز ہمارے ریشفرد ہو گیا گرناچو ہو گیا they will be crucial for transition یہاں پہ ایک بول بھی برون آف نینڈس آج اگر اچھی نکال دیتا ہے ان ہاف سپیس میں تو بھائی کافی کام بن سکتا ہمارے لئے اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ who will be at the front یہاں پہ جوشو زرگزی آج اگر وہ پروپر نمبر نائن بن جائے تو ہی ویل گیت ایلوٹ گوز لیکن بیلڈ گوز مین آپ باکس میں جاؤ آپ بھول انتظار کرو and get those گوز بھائی XG کے ساتھ بے وفائی نہ کرو XG دیکھو کہاں اور جینایٹی گوز کہاں تو یہ ویلڈ گیم جوشو زرگزی اور جو ریشور گرنیچو برونو یہ ایمپورٹنٹ پلیئر ہوں گے لیکن اگر میٹفیل کی تھوڑی سی میں بات کروں آپ کے ساتھ تو غارت حید آرائیٹ گیم اس نے کافی ٹیکلز ہمارے لیکن ڈسپسیز بھی کی بول آن دی ایستہ آیستہ سلولی سلولی ہی بل آئی تنگ گیٹ بیک تو اس دیس روٹین کے جس طرح بھوڑم پھاری کرتا بول ون کرتا اور بول کو آگے پروگریس کرتا ہے تو دیر آر سم پوزیٹیوز آئی آئی سینگ لیکن پیشنٹ رہنا پڑے گا اور اس پرز والا گیم بہت امپورڈن ڈیرک تین ہاک کیلئے کیونکہ اگر نہیں جیتے ہم یہ گیم تو میڈیا میں بہت بوال ہونے والا ہے بہت ساری بات مرچی مسالہ کریئیٹ ہوگا جس کی وجہ سے کلب پہ پریشر آئے گا ٹین ہاک پریشر آئے گا جوب جانے کا خطرہ ہے آئی انڈرسٹین یہاں پہ ون ون نکالنی پڑے گی بھائی تھری پوائنٹ کے چوڑے میں چل رہی ہیں ٹورٹنم فین آئی وان یونیتی تو گیت تو ساری پوائنٹ اٹ آپ پریدکشن دیو کامیٹ بلو باتانا میش ڈے پہ ملیں گے اور اپنا خیال رکھنا ٹیک کیر چاہو